وہاں پہ جو ڈالرز رکھے جس کے وز ان کو ڈیبیٹ کارڈ دیا جائے گا کارپیٹ ڈیبیٹ کارڈ جس کو وہ ازادہ نہ استعمال کر سکیں گے پیمنٹس کرنے کے لیے باہر وہ سوشل میڈیا کی ہے وہ کلاود ہوسٹنگ کی ہے وہ سیلز کے اخراجات ہیں مارکٹنگ کے اخراجات ہیں اور ان کو آن لائن بینکنگ کے سہولت فرہم کی جائے گی جس کے ضرور وہ اب سٹیٹ بنک سے جازت لیے بغیر یہ پیسے سپینڈ کر سکیں گے تو جو بھی پروسس تھا قدغن تھی فرکشن تھی ان سپینڈنگ جس منی وہ تقریباً سبھی ریموف کر دی گئی ہے اور اس میں سٹیٹ بنک اور پاکستان نے اور سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل نے بہت بڑا رول پلے کیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایک ایسے ملک کیلئے جہاں پہ ذر مبادلہ کے ذخائر پہ ہر وقت نظر اکنی ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ایک بجم سے زیادہ رہیں اس کے ہونے کے باوجود یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے اور یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے لیا گیا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری کمپنیز جو کہ پاکستان باہر پیسے رکھنے کو مجبور تھیں وہ آپ پیسے پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز لائیں گی اور ہماری جو افیشل ایکسپورٹس جو آپ کو دھائی ارب کے لگ بک نظر آتی ہیں یہ بڑھ کر ساڑھے تین چار ارب ڈالر تک انشاءاللہ تعالی جلد پہن جائیں گی تو ایک تو بڑا قدم یہ لیا گیا دوسرا یہ کہ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ پاکستان ایک تو افکورس بڑا ملک ہے ہماری یونیسٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت سی یونیسٹی ہیں سوہوں کے حساب سے لیکن جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ کہ ہماری آئیٹی انڈسٹیز تقریباً سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ ایمپلائی کرتی ہے ٹوٹل حالانکہ ہر سال پاکستان کی انیورسٹیز پچھتر ہزار جو ہے وہ آئیٹی گریجویٹس پیدا کرتی ہیں پچھتر ہزار اس پوزیشن میں آنے سے قبل مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم بیس پچیس ہزار آئیٹی گریجویٹس پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے صرف دھائی تین ہزار ایسے لوگ ہیں جن کو آئیٹی کمپنیز امیڈیٹلی ایمپلائی کر سکتی ہیں ایمپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیٹی آؤٹسورسنگ کمپنیز ایمپلائی کمپنیز ہیں یہ ان کو رکروٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو بیلیبل ریسورس بناتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھائیس ڈالر تیس ڈالر پر آور کے حساب سے کسی فارن کمپنی کو چارج کیا جاتا ہے اگر وہ جو آئیٹی کا گریجویٹ ہے یا جو آئیٹی کا سوفیئر ڈیولپر ہے اگر اس کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو اٹھائیس ڈالر دیے جا سکیں تو پھر وہ امپلائی بھی نہیں کیا جاتے ہیں ان کمپنیز میں اس لیے یہ نہیں کہ دنیا میں سوفیئر کی ڈیمینڈ کم ہے افکورس انڈیا کی آئیٹی انڈسٹری تقریبن ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی ہے تو ڈیمینڈ کی کمی نہیں لیکن ہمارے پاس سکلڈ ورک فورس کی شدید کمی ہے حالانکہ ہماری انڈسٹریز پچتر ہزار گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہیں اس میں لٹلی دھائی تین ہزار ایسے ہیں جو کہ امیڈیٹلی آئیٹی کمپنیز ہائر کر سکتی ہیں تو اس لیے اب ہم ایچی سی سے مل کر ہم یہ پورے نظام کو ریویم کرنے چلیں اس میں دو تین بڑی چینجز لارے ایک یہ کہ پاکستان میں آئیٹی گریجویٹس کا ایک سٹینڈرڈائیز ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا ایچی سی کے درو جس میں ان کو ایک سینٹرل یارڈ سٹک پہ کالیٹی کے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا ان کو پرکھا جائے گا اور وہ لوگ جو اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کو آئیٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے پھر منڈیٹری اپرینٹشپ کرائی جائے گی آئیٹی انڈسٹری میں بہت سے ممالک میں دنیا میں اس کو کو آپ پروگرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونیسٹری میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس ساتھ انڈسٹری میں بھی اپرینٹشپ کہہ لیجئے انٹرنشپ کرتے ہیں اس سے آپ کو انڈسٹری ایکسپیننس بھی مل جاتا ہے اور جو آپ کے اندر کمی بیشی ہے کلاس روم میں وہ وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک بریج بھی بن جاتا ہے ایڈوکیشن میں اور انڈسٹری میں تو اب ایک سینٹرلائزڈ اگزیم کنڈک کیا جائے گا تمام یونیسٹری میں نے پچھتر ہزار آئیٹی گریجوئٹس کا اور اس میں جو پاس ہوں گے ان کو آئیٹی انڈسٹری سے مل کے آئیٹی انڈسٹری کے اندر ان کو اپرینٹشپ کروائی جائے گی اور پھر وہی ان کی جابز میں ٹرانسلیٹ ہوگی جو سپلائی سائیڈ کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس کہ لوگ ہی میسر نہیں آئیٹی انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لئے اس قولیٹی کے جس قولیٹی کے ان کو درکار ہے تو اس میں یہ بہت بڑی انٹروینشن ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ہم کرنے چلیں یہ نیشنل کمپیوٹنگ ان ایڈوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل اس کا نام ہے جو ایڈی سی کا ادار ہے اس کے طرح یہ ہوگا اور یہ تمام یونیسٹری میں اب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا انشاءاللہ دسمبر میں پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا یہ چھے ماہ ان کی گریڈویشن سے پہلے ان کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آخری سمیسٹر میں جب سٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کو آدھا وقت یہ آدھے سے زیادہ وقت ستر فیصد وقت تقریباً آئیٹی انڈسٹری میں گزارنا ضروری ہوگا بیفور جے گریڈویٹ تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس مل جائے اور یہ بہت سارے ممالک میں جہاں پہ جب پریکٹیکل انڈسٹری لیکن نیف ٹیک سے مل کر ہم اس سال سولہ ہزار لوگوں کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں ان آئیٹی سکلز میں جس کی دنیا میں بہت اس وقت ڈیمینڈ ہے اور یہ مایکروسافٹ کی ٹریننگ ہے یہ سیسکو کی ٹریننگ ہے یہ سیلز فورس کی ٹریننگ ہے یہ ایمازون کی ٹریننگ ہے یہ گوگل کلاوڈ کی ٹریننگ ہے تو یہ وہ تمام سکلز ہیں جو لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تاکہ جب یہ سکلز ایویلیبل ہوں گی ان آئیٹی انڈسٹریز کو تو وہ باہر جا کے بڑے کانٹریکٹ لے سکیں گے کیونکہ ان کے پاس مایکروسافٹ دینمیز کے پاکستان میں سون لوگ ٹریننگ ہوں گے اوریکل فینینشلز پہ سون لوگ ٹریننگ ہوں گے پاکستان میں سیلز فورس پہ سون لوگ ٹریننگ ہوں گے تو پھر بہت جلدی یہ جو آئیٹی کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے کانٹریکٹ لینا چاہتی ہیں بڑی کمپنیز کے ساتھ اور اس وجہ سے نہیں لے سکتی کہ ان کے پاس بینچ ٹریننگ نہیں ہیں ان کے پاس ہزاروں لوگ اس کل کے میسر نہیں تو جب آپ ان کو گورنمنٹ کے ٹیپ پہ گورنمنٹ کی انڈسٹمنٹ سے ٹرین کر دیں گے اور ان کو میسر کر دیں گے تو یہ سولہ ہزار لوگ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو بہت تیزی سے یہ انڈسٹری بھی گروہ کرے گی اور یہ جو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں اس میں ایک جو ڈیویلپر ہے اس کی یلد تقیباً پچاس سے ساتھ ہزار ڈالر سالانا ہے تو آپ اس کو سولہ ہزار سے مٹیپلائے کریں تو یہ بہت بڑا ایک انشاءاللہ انپوٹ آئے گا انڈی آئیٹی انڈسٹریز ایکسپورٹ پوٹینچل اسی طرح یہ جو ہم یونیسٹریز میں انٹرمنشن کرنے چاہ رہے ہیں نیف ٹیک کے ثروز سکل ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں اسے انشاءاللہ اگلے دو سال میں ہم دو لاکھ لوگ اس طرح ٹرین کرنا چاہتے ہیں جو آئیٹی انڈسٹری میں شامل کیا جا سکیں ایک سافر ڈیویلپر آن ایوریج جو گریجویٹ کرتا ہے اور ابھی اس نے کوئی بہت بڑی سرٹیفیکشن نہیں بھی کی ہوتی اس کی یل تقیباً پچیس ہزار ڈالر کے لگ بگ ہے دو لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ ان پانچ بلین ڈالر ایڈیشنل ایکسپورٹ پھوٹنشل آئیٹی انڈسٹری میں اٹ کے جائے گا اور اس وقت افکورس کول ایکسپورٹ اس نے ایکسپورٹ اس نے ایکسپورٹ 2.6 بلین افیشلی ایڈروائیز کوئی بارٹ 4.5 بلین ہے جو کہ کیونکہ پیسے لوگوں نے بہا رکھیں ایک تو یہ ڈالر ریٹنشن اکاؤنٹ 50% لے کر آئے اور اس کی سپنڈنگ پہ قدقاً ختم کی لوگوں کے لئے آسانی پیدا کی وہ ڈالرز لا سکن سپینڈ کر سکیں تاکہ یہ آئی ٹی کمپنیز پاکستان پیسے لے کر آئیں اور ان کو جو ورک فورس کی قلت ہے سکل ورک فورس کی اس میں یونیسٹیز میں بھی انٹروینشن کی اور نیف ٹیک کے طرح ہم سکل ٹریننگ بھی کرنے چلیں اور اس سال انشاءاللہ سولہ ہزار لوگ ٹرین کریں گے ہر سال دس بارہ پندرہ ہزار لوگ اس پروگرام کے تحت ٹرین ہوتے رہیں گے تاکہ آئی ٹی کمپنیز کو ہائیلی سکل لوگ بھی اور جو یونیسٹی اچھے گریجوئٹس ہیں وہ مویسر کیے جا سکیں تو یہ تو انٹروینشنز ہیں ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے نے ابھی آئی ٹی کمپنیز کے ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا اور پھر دبائی جائی ٹیکس دنیا کے سب سے آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے وہاں پہ گیا وہاں پہ سو سے زیادہ پاکستانی کمپنیز ہمارے ساتھ موجود تھیں جائی ٹیکس میں جو بہت بڑی تعداد ہے اور لگتا یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی کمپنیز کا بہت بڑا پوٹینشل ہے میں وہاں پہ ان کے پوٹینشل پلائنٹ سے ملا ان کو انٹرویوز کروایا ان کو کانٹیکس لے کے دیئے ان کے امیوز سا ان کروایا جو کہ گرمنٹ کے بہت بڑا رول ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ کمپنیاں وہ گروہ کریں اور انٹرنیشنل بزنس سے گروہ کریں تو یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے سعودی وزر بھی بہت کامیاب تھی اس سے بہت سارے ایوز کھلے ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے جائی ٹیکس میں دبائی کے اندر دنیا کی سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے وہاں پہ سو کمپنیز کے ساتھ انگوئے اور بہت ساری کمپنیز کو بہت سارا بزنس ماں میسر آیا بہت ساری ان کے ایمو یوز ہوئے بہت سارے ان کو کانٹریکس ملیں گے تو یہ بھی ہمیں پاکستان سوفیر ایکسپوٹ بورڈ کے درہو تواتر سے ایکٹیوٹی کرتے رہنے چاہیے کہ حکومت پیسے بھی انویس کرے اپنی کمپنیز کو لے کر بھی جائے اور ہر جگہ پہ ان کے لیے فسیلیٹیٹ کرے کہ ان کو بڑے کانٹریکس ان کے پرائیویٹ کرٹر سے ان کی گورنمنٹ سے مل جائے تو یہ تو ہماری جو آئی ٹی سوفیر ڈیورپنٹ کمپنیز ہیں جو اور سورسنگ کمپنیز ہیں ان کے لیے کام کیا گیا ہے اسی ایف سی سے ملکہ اسی طرح پاکستان میں بہت بڑا فیرامنا ہے فری لانسز کا اتنا بڑا فیرامنا ہے کہ پاکستان میں تقیبن ڈیڑھ ملین پندرہ لاکھ نوجوان گھروں پہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ فری لانسز کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ہم تو یہاں پہ روزگار نہیں مہیا کر سکے لیکن گلوبلی جو آئی ٹی کی سکیلز اور جو چھوٹے چھوٹے کام وہ آن لین کر سکتے تھے اپنی ایڈوکیشن سے وہ خود ہی کرنا شروع ہو گئے اور کوئی دس ڈالر دن کے بناتا ہے کوئی بیس ڈالر بناتا ہے کوئی تیس ڈالر بناتا ہے کوئی کسی کا لیجر منٹین کر رہا ہے کوئی کسی کی لوگو ڈیزائن کر رہا ہے کوئی سوشل میڈیا مارکٹنگ کر رہا ہے کوئی میڈیکل ٹرانسپکشنز کر رہا ہے کوئی کسی کی ویب سیٹ بنا رہا ہے کوئی کسی کی موبائل اپلیکیشنز بنا رہا ہے اور یہ پندرہ لاکھ لوگ پر کے کام کرتے ہیں پندرہ لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری بڑی سیکنڈ لارجسٹ آن لین ورک فورس ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آن لین ورک فورس ہے اگر آپ اپ ورک پہ جائیں فائیور پہ جائیں آپ فری لانسنگ پلاتفارنس پہ جائیں ٹاپ ٹیلنٹ پہ جائیں گروس آور پہ جائیں تو اس پہ جو پاکستان کی تداد ہے وہ پندرہ لاکھ ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی آن لین ورک فورس ہے اب ان لوگوں کو ٹرین بھی کیا گیا پنجاب نے جب میں کام کیا کرتا تھا تو وہاں پہ ہم نے ای روزگار کے نام سے پروگرام شروع کیا وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا وہاں پہ تقریباً سنٹالیس ای روزگار سینٹرز بنائے گئے لوگوں کو ٹرین کیا گیا اور اس کے تحت مجھے بھی بتایا گیا کل کے تقریباً ساڑھے آٹھ عرب روپیہ جن نوجوان کما چکے ہیں ای روزگار سینٹرز ہیں فیڈل گورنمنٹ میں بھی ڈیجی سکلز کے نام سے بہت بڑا پلاتفرم چلایا گیا ٹریننگ کا جس کے موجوان جس نے دن میں دس بیس تیس ڈالر بنانے ہیں اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ جا کے جن نیٹر خرید سکے وہ انٹرنیٹ لے سکے وہ ایک اچھے کمپیوٹر میں انویسٹ کر سکے وہ کوئی رنٹ پہ جگہ اچھی لے سکے